اسلام علیکم ناظرین میں آسرف تخار آپ کا بہت بہت خیر مقدم کرتا ہوں ہمارے شو میں جس کا نام ہے فیس ٹو فیس سیدھی بات حکمت کے ساتھ ناظرین فیس ٹو فیس میں جس ٹوپک پر آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اور پچھلے دو اپیسوڈ سے جس پر ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے کیا قرآن آسمانی کتاب ہے ہمارے ساتھ زی صاحب موجود ہیں سٹوڈیو میں زی صاحب السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ زی صاحب پچھلے دو اپیسوڈ میں ہم نے دیگر پہلووں پر بات کی اس بات کی کہ قرآن آسمانی کتاب ہے اس سے پچھلے اپیسوڈ میں آپ نے سائنٹیفک دلیلیں بہت ساری دی تھی ہیں آپ نے اور آپ نے کہا تھا کہ اگر اس سے علاوہ بھی ناظرین مزید جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انٹرنیٹ پر بہت ساری جانکاری دستیاب ہے کو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے کہا تھا کہ اس اپیسوڈ میں آپ اور بھی بہت ساری دلیلیں دینے والے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ ضرور وہ دلیلیں پیش کریں بہت سارے اور دلائل ہیں اور سوچنے والوں کے لیے تو ایک دلیل بھی کافی ہے ایک اشارہ دینے کے لیے ایک بات سمجھنے کے لیے ہم کئی سارے دلائل دیکھیں گے الگ الگ پہلو سے الگ الگ پوائنٹس آف ویو سے ہو سکتا ہے کہ کوئی ٹائپ کی ایویڈنس کسی کو اپیل کرتی ہے کوئی اور ٹائپ کی ایویڈنس کسی اور کو اپیل کرتی ہے قرآن میں اللہ تعالی نے سورہ نسان میں فرمایا ہے سورہ نمبر چار آیت نمبر ایٹی ٹو افلا یتدبرون القرآن وہ لوگ قرآن پر غور اور تدبر کیوں نہیں کرتے وَلَوْ كَانَ مِنْ اِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ اگر یہ کتاب اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتی لَوَجَدُ فِي اختلافاً کثیراً انہیں اس میں بہت سارے اختلافات ملتے ہیں وہ لوگ سے مراد اب یہاں وہ لوگ سے مراد جیسے کہ لینگویج آیت کی ہم دیکھ رہے ہیں جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ لوگ نہیں ہیں یہاں وہ لوگ سے وہ لوگ مراد ہے جنہوں نے اس کتاب پر ایمان نہیں لایا اللہ تعالی نے ایک انویٹیشن دے دی کہ وہ لوگ اس کتاب پر گوھر کیوں نہیں کرتے اسے کلوزلی سٹڈی کیوں نہیں کرتے اسے جیسے کہ سکروٹینائز کیوں نہیں کرتے اس پر پانڈر کیوں نہیں کرتے اس پر سوچتے کیوں نہیں ہیں اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے طرف سے ہوتی تو اس میں بہت سارے اختلافات ملتے ہیں بہت سارے کانٹرڈکشنز ملتے ہیں بہت ساری مسٹیکس ملتی ہیں اب یہاں پوائنٹ کیا ہے نارملی سائنٹ اف ایک کمیونٹی میں یہ ایک ایک سیپٹڈ پرنسپل ہے کہ جب کوئی تھیوری فارورڈ کی جاتی ہے جب کوئی بات کہی جاتی ہے کوئی فارمولا پریزنٹ کیا جاتا ہے تو وہ تھیوری کو کیسے غلط ثابت کیا جائے اس کے طریقہ بھی ساتھ میں دیا جاتا ہے کہ اگر آپ کو میری تھیوری غلط ثابت کرنی ہے تو یہ کریے یہ کریے کریے تو غلط ثابت ہو جائے گا یہ ایک نارمل پریکٹس رہی ہے پاسٹ میں بھی پریزنٹ میں بھی اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ چیلنج کر دیا انسانوں کو اور کہا کہ یہ کتاب اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے طرف سے ہوتی یعنی کہ مان لیجئے کہ کلچرل کچھ لوگوں کی پریکٹس ہے کہیں سنی ہوئی باتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا ورک ہے کسی اور کے طرف سے ہوتی اللہ کے علاوہ تو اس میں مستیکس ملتی کیونکہ انسانوں کی عادت ہے کہ انسان ٹوٹلی کنسسٹن نہیں رہ پاتے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اپنے لاؤز بھئی آج سے تئیس سال پہلے کوئی قانون بنا تھا اب جا کے قانون چینج ہو جاتا ہے اب جا کے ہم دیکھتے ہیں کوئی بات ہم صحیح کہہ رہے تھے دوسری طرف چیز کی طرف چلے گئے تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں اللہ نے کہا ہے کہ کوئی کانٹرڈکشن کوئی اختلاف نہیں ہے اور اللہ نے کہا اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے طرف سے ہوتی اس میں بہت سارے کانٹرڈکشنز ہوتے ہم یہ گوھر کریں کہ جیسے مثال کے طور پر ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں قرآن کے اندر کتنے سارے سائنٹیفک پرنسپلز ہے ہم نے یہ بھی دیکھا تھا اس سے پہلے کی اپیسوڈ میں کہ قرآن ویسا کے ویسا پریزروڈ ہے مانگ لیجئے کہ کوئی اگر یہ کہنا چاہتا کہ سائنس جب ایڈوانس ہوا تو مسلمانوں نے سائنس کی چیزیں اندر دال دی تو یہ بات وہاں ریفیوٹ ہو جاتی ہے کیونکہ قرآن ویسا کے ویسا موجود ہے جیسا اس طرح کیونکہ قرآن ویسا کے ویسا پریزروڈ ہے ایک اور بات یہاں پر ریفیوٹ ہوتی ہے مان لیجئے کہ کوئی شخص ہے اندھیرے میں شوٹنگ کر رہا اب اندھیرے میں کوئی جب شوٹ کرے تو کوئی شوٹ بلکل نشانے پہ لگ سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن بہت سارے شوٹس ایسے ہوں گے جو نشانے سے ہٹ کر ہوں گے جو اس بات کی گواہی دیں گے کہ یہ اندھیرے میں شوٹنگ ہوئی ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن میں جو سائنٹفک پرنسپلز ہے وہ تو ایک بہت بڑی بات ہے ہی ہم نے صرف کچھ مثالیں لی پروفیسر ڈاکٹر موریس بکائل ان کا کہنا ہے کہ قرآن میں اپروکسومیٹلی ایک ہزار ایسے ورسز ہے جس میں سائنس کے تعلق سے کچھ بات انڈیکیٹ کی گئی ہے بہت ساری ایسی باتیں جو سائنس کو حال میں پتا چلا لیکن کوئی ایک بھی ایسی بات نہیں ہے جو اسٹیبلشڈ سائنس کے خلاف جا رہی ہے ہم نے جس آیت کو ابھی دیکھا اس آیت میں ایک چیلنج ہے کہ لے آؤ کانٹرڈکشن سائنس صاحب آپ نے کہا کہ قرآن میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے لیکن بہت سارے حکوم ایسے ہیں جو منسوخ کی گئے تو یہ تو کانٹرڈکشن ہوا اب جیسے دیکھیں کہ کوئی انسان بیمار ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ تھنڈا مت کھانا تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ سپیشل سرکمسٹانسز کے لئے کچھ لاز تھے جو لاز چینج ہوئے جیسے قبلہ پہلے بیت المقدس کی طرف تھا اور بعد میں چینج ہو کر مسجد حرام یعنی مکہ کی طرف ہو گیا لیکن قرآن کے ورسز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں پھر بھی کوئی کانٹرڈکشن نہیں دیکھتا کیونکہ بیت المقدس کی طرف جو اشارہ ہے وہ واضح حکم قرآن میں آیت نہیں ہے اس کی لیکن مسجد حرام کی واضح آیت ہے بسائیڈز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک جو منسوخ کا رول ہے یہ کئی بار ایک ٹیسٹ کے طور پر ہوتا تھا جیسے جب قبلہ چینج ہوا تو لوگ کتنا ایزیلی اس حکم کو ماننے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں یہ ان کے لئے ایک امتحان ہوتا تھا لیکن ابھی قرآن کا سٹرکچر اگر کوئی دیکھے گا تو کچھ آیتیں ہیں جس پر لوگ اوبجیکشنز اٹھاتے ہیں ابلیس جن تھا یا فریشتہ تھا ہر ایک آیت کے انساز پورے اپیسوڈ کا موضوع ہے اس کو ہم بہت تفصیل سے گفتو کریں گے میں اس لئے اس بات کو یہاں پر لانا چاہتا تھا کیونکہ ہم بات کانٹرڈکشن کی کر رہے تھے لوگ اس کو کانٹرڈکشن سمجھتے ہیں جبکہ یہ کانٹرڈکشن نہیں آپ نے کہا ایک وقتی عمل ہے ایک اس ایٹموسفیر اور ان حالات میں دیئے گئے احکامات ہیں برحال زیزہ میں آگے بڑھتا ہوں شروعات میں آپ نے ایک جگہ یہ ذکر کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ بغیر پڑھے لکھے تھے یہ ایک موجزے کی مثال ہے بہت بڑی تو کیا قرآن اور حدیث میں کہیں پر اس کا سرحتن ذکر ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بغیر پڑھے لکھے تھے قرآن میں کلیرلی منشنڈ ہے سورہ انقبوت کی آیت ہے سورہ نمبر 29 آیت نمبر 48 اللہ تعالی نے بتایا کہ آپ اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھ سکتے تھے تو جو انکار کرنے والے ہیں ان کے پاس شک کرنے کی کچھ بنیاد بچتی جیسے امیجن کریے کہ کوئی ایسا رائٹر ہے کوئی ایسا آتھر ہے جس نے کئی ساری بیس سیلرز لکھی اب لیٹسٹ اس کی کتاب آ رہی ہے اور وہ کتاب اس کی خود کی لکھی نہیں ہے وہ اوپر والے نے اس کے پاس بھیجی ہے تو لوگ شک کر سکتے تھے کہ انہوں نے پچھلی تو اتنی کتابیں لکھی لکھی ہیں یہ بھی لکھی ہوگی اب یہ بھی لکھی لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیکنس یہ ہے اور ہسٹوریکل دلائل اس بارے میں موجود ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سیرت کی کتابوں میں یہ ویل نون ہے اور ایربز میں یہ بات کومن تھی اس زمانے میں کہ لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے چنا امیجن کریے کہ پہلی آیت جو قرآن کی رویل ہو رہی ہے وہ ہے اقرآ پڑھو لیکن جس نبی کو اللہ نے چنا انہیں پڑھنا اور لکھنا دونوں نہیں آتا تھا یہ کیوں یہ اس لئے تاکہ قرآن کے اوپر لوگ شک نہیں کریں اسی لئے اللہ نے انسانوں میں سے ایک ایسے انسان کو چنا جس سے پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا اب سارے وہ راستے کہ جیسے کوئی کہے کہ پچھلے فلوسفرز ایرسٹوٹل وغیرہ کے ورکس سے انسپریشن ہے یا پچھلی کوئی دینی مذہبی کتاب سے انسپریشن ہے تو اس کی کوئی دلیل نہیں بچتی قرآن میں مزید اللہ تعالی نے امی کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بکارا ہے سورہ آراف سورہ سات آیت نمبر وان ففٹی ایٹ اور ہم یہ نہیں کہیں گے کہ امی کا مطلب ہے انیجوکیٹر ہم یہ کہیں گے ان لیٹرڈ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے کیونکہ ان کا ایجوکیشن تو خود اللہ کے طرف سے تھا اللہ نے خود انہیں سکھایا ایجوکیشن اور اس میں فرق ہوتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن کی پریزرویشن کے تعلق سے اور قرآن کے اوپر تاکہ لوگ شک نہ کریں ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ جو انسان ہسٹوریکلی نون تھے کہ انہیں نہیں آتا تھا اور یہی بہت بڑے تاجب کی بات تھی لوگوں کے لیے کہ کیسے اس طرح کی کتاب ان پر نازل ہو رہی ہے اور وہ زمانے کے لوگوں کے لیے بہت واضح بات تھی کہ یہ کوئی نومل سی بات نہیں چیز ہے سب یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن ایک موجزہ ہے اور کونسے ایسی دلیلیں ہیں جو آپ پیش کرنا چاہیں گے اس بات کے لیے جو ان سب دلیلوں سے ہٹ کر ہیں قرآن میں اللہ نے سورة العسرہ میں فرمایا سورہ سترہ آیت نمبر نو اِنَّ هَذَا الْقُرْعَنَ يَهْدِ لِلَّتِهِ أَقْوَم یقیناً یہ قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے اب یہاں بات یہ ہے کہ انسانوں کے سامنے ایک ڈیلیمہ رہا ہے ہر زمانے اور دور میں کیا صحیح کیا غلط ہم کیا چیز کو اچھا کہیں کیا چیز کو برا کہیں جو چیز کو ہم اچھا کہیں اسے حاصل کیسے کریں گریبی بری چیز ہے گریبی کا پرابلم سوالف کیسا کریں شراب بری چیز ہے شراب کا پرابلم سوالف کیسے کریں ایسے کئی سارے پرابلم سے یہ سارے سلوشنز ہم وقفے کے بعد اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے ناظرین وقت ہے ایک وقفے کا وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں دیکھتے رہیے فیس ٹو فیس سیدھی بات حکمت کے ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے چل رہا ہے فیس ٹو فیس سیدھی بات حکمت کے ساتھ زی صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ قرآن جو ہے سلوشن ہے انسانیت کے لئے تو کس طرح سے سلوشن ہے ذرا آپ ناظرین کو بتائیں گے جی میں نے قرآن کی ایک آیت پڑی تھی جس میں اللہ نے کہا کہ یہ قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے ہم دیکھیں گے سب سے شارٹ اور سب سے اچھا راستہ وہ سیدھا راستہ ہی ہوتا ہے تیڑے میرے بہت سارے راستے ہوتے ہیں اب انسانوں کے سامنے یہ جو ڈیلمہ ہے کہ کبھی ایک چیز کرتے ہیں پھر کچھ سال کے بعد معلوم پڑتا ہے ہم جو کر رہے تھے یہ رونگ ہے یہ صحیح ہے پھر کچھ سال بعد معلوم پڑتا ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے وہ صحیح ہے جیسے کہ ہم نے خود دیکھا کہ دلی ریپ کیس کے ٹائم پر انڈیا کے کئی لوگوں کو ریالائز ہوا کہ پچھلے انڈیپینڈنٹ سے لے کر جو کئی قانون جو چل رہے تھے ہمارے they need reformation and change انہوں نے محسوس کیا کہ یہ سزا بہت کم ہے جو ریپس کی سزا ہے کئی لوگوں نے محسوس کیا اور جو process of trial ہے وہ بھی change ہونا چاہیے اب یہ ہوتا رہتا ہے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا جو سب کچھ جانتا ہے وہ ہمیں بتا دیتا کہ دیکھو یہی تمہارے لئے اچھا ہے تو کتنا اچھا ہوتا اب جیسے مثال کے طور پر کوئی مشین ہے وہ مشین کی ایک instruction manual ہوتی ہے وہ manual کہتی ہے کہ یہ اس مشین کے لئے اچھا ہے یہ اس مشین کے لئے برا ہے مثال کے طور پر اب کوئی شخص کمپیوٹر استعمال کر رہا ہے تو کمپیوٹر کے manufacturer بتائیں گے کہ تم switch off کرنے سے پہلے shut down کرو they know کہ کیا بہتر ہے ان کے مشین کے لئے اب ہم یہ دیکھیں کہ انسان کے لئے کیا اچھا ہے کیا برا ہے وہ کون بہتر جان سکتا ہے ہمارا creator جانتا ہے جس نے ہمیں بنایا ہے اب وہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے اور قرآن میں یہ دعویٰ ہے کہ یہ اوپر والے کی بھیجیوی instruction manual ہے اللہ نے کہا ہے یہاں ایک پیغام ہے سارے انسانوں کے لئے سورت ابراہیم سورہ چودہ آیت نمبر 52 یہ نہیں کہا یہاں ایک پیغام صرف مسلمانوں کے لئے کہا یہ سارے انسانوں کے لئے اب انسانوں کے problems کے solution اس میں ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی problem سامنے آتے ہیں مثال کے طور پر اونچ نیچ نہیں ہونی چاہیے انسانوں میں پھید بھاؤ نہیں ہونا چاہیے سب انسان برابر ہے چاہے یوروپین وائٹ ہو یا ایفریکن بلیک ہو یا انڈین سکن والا ہو چاہے وہ کوئی بھی background کا ہو کوئی بھی قبیلے کا ہو کوئی بھی tribe کا ہو یہ اونچ نیچ کا problem ہے لیکن قرآن میں اور اسلام میں یہ problem بہت آسانی سے سورہ حجرات میں سورہ 49 آیت نمبر 13 میں اللہ نے کہا ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا ہے سب کے سب scientifically بھی یہ ثابت ہے ڈین ای سٹاڈیز بھی اپروف کرتی ہے کہ سارے انسان وہ ایک ہی فیملی سے آئے ہیں میں نے تمہیں نیشنز بنائے اور قبیلے بنائے لیتارفو تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو کہ اچھا یہ چائنیز ہیں یہ ایسی لوگ ہیں یہ فلان جگہ کے ہیں تو لیتارف ہوتا کہ ایک دوسری کو پہچانو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا تو وہ ہے جو تمہیں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے پرہیزگار ہے صحیح راستے پہ چلنے والا ہے اللہ کے پاس اس کی عزت زیادہ ہے چمڑی کی قبیلے کی لینج کی فادرز کی نہیں اس کے ایکشنز کی اس کے بلیف اور اس کے ایکشنز کی قدر ہے اللہ کے پاس اب امیجن کریے کہ نماز کے اندر جب لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو شولڈر ٹو شولڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کھڑے ہوتے تھے یو الحقو من کی بہو بھی من کی بھی سواہی بھی اپنے کندھے کو ساتھی کے کندھے سے ملا دیتے تھے ساری اچھ نیچو ہی ختم ہو گئی حج کے اندر جب احرام لوگ پہنتے ہیں احرام کے اندر چاہے ایفریکن ہو امریکن ہو بادشاہ ہو بھکاری ہو سب کے سب کو وہی احرام دو پیسز آف انفٹڈ کلوتز پین کر کے انہیں آنا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پرابلم کو غلط تو بتایا ہی جب آج جا کے لوگوں کو ریالائز ہوا انلائٹنمنٹ کہ انسان انسان میں فرق نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو کولنائزیشن چل رہا تھا تب ہی تو ہی نہیں مانا جاتا تھا یہ تو ابھی جا کے کچھ سمجھ میں آیا ہے انسانوں کو لیکن قرآن میں چودہ سو سال پہلے سے منشنڈ ہے اور سب منشن نہیں ہے اس سے سالف کیسے کریں وہ بھی دیا ہوا ہے گریبی گریبی ایک پرابلم ہے سوسائٹی کا گریبی کا پرابلم ہم کیسے سالف کریں تو ہم دیکھتے ہیں اسلام نے سسٹم بتایا زکاة کا سسٹم کہ امیروں کو اپنی پرابٹی کا 2.5% ہر سال نکالنا ہے اور اگر سارے لوگ جو نکالیں اگر آپ دیکھتے ہیں جو ویلڈی لوگ ہیں دنیا کے وہ نکالیں تو بہت آسانی سے پرابلم دنیا کا سالف ہو سکتا ہے اور ان پر بھی بوجھ نہیں پڑے گا اتنا 2.5% تو کوئی مشکل چیز نہیں اسی طرح جو انہیریٹنس کے لاؤز ہے اسلام میں انہیریٹنس لاؤز میں پرابٹی صرف ایک کے ہی ہاتھ میں ٹوٹل کے ٹوٹل نہیں آتی دسٹریبیوٹ ہوتی ہے اس سے بھی ایک کے ہی ہاتھ میں ٹوٹل ویلت آگئی کس طرح سے گریبی کے پرابلم کو سالف کیا گیا ہے الکوہول شراب حرام ہے لوگ مانتے ہیں کتنے سارے پروہیبیشن کی کوششیں ہیں جو ناکام ہو گئی ہیں لیکن اسلام نے صرف قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی جس سے کہ سارے کے سارے مسلمانوں نے اس وقت الکوہول پینہ چھوڑ دیا جب ایک بار یہ پروہیبیشن سارے کے سارے پروہیبیشن ایک ساتھ میں نہیں آئے تھے گریجول یہ آئے تھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب فائنل آیت نازل ہوئی سورہ پانچ آیت نمبر نبی سورہ مائدہ کی اللہ نے کہا یہ سب شیطان کی کام کی گندگی ہے ان سب چیزوں سے بچو اگر کامیاب ہونا ہے تو یہ آیت نازل ہو گئی اور سارے وہ عرب جو شراب سے پاگلوں کی طرح محبت کیا کرتے تھے انہوں نے شراب کی سارے کے سارے ویسلز کو کھالی کر دیا سڑکوں پر تو ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا بڑا پرویبیشن کیسے ایزیلی سالو ہوا یہ ساری چیزوں کا صرف پرویبیشن نہیں صرف غلط بات ہی نہیں آج تو ہم دیکھتے ہیں کہ لابیز ہوتی ہے الگ الگ جو لابیز کے ایفرٹس کی وجہ سے کئی چیز گورنمنٹ مانتی اور جانتی ہے کہ گلت ہے اور بری ہے لوگوں کی ہیلتھ کے لیے پھر بھی فریلی اویلبل ہوتی ہے اس میں گورنمنٹ کی ارننگز ہوتی ہے لیکن یہ چیز سالو کیسے ہو اس کا پریکٹیکل سیلیوشن کہاں ہے بےہائی گندگی ہم نے دیکھا تھا اپنے وہ اپیسوڈ میں کہ کس طرح سے کتنے بڑے لیول کے پرابلمز کریئٹ ہو رہے ہیں جب لوگوں میں یہ اوپن سیکشول کلچر آ رہا ہے قرآن نے یہ چیز ایزلی کٹ آف کی جب سورة الہسرہ سورہ سترہ آیت نمبر بتیس میں آیا اللہ تعالی نے کہا کہ قریب بھی مت آنا مطلب وہ کرنا نہیں یہ تو بات ہے ہی اس کے قریب بھی آنے والے جو راستے ہیں وہ راستوں پر بھی مت جانا میں نے اس وقت پر اکسپلین کیا تھا جو اسلامیک سسٹم آف چیسٹی اور جو اوپن سسٹم ہے تو آپ نے دیکھا کہ صرف غلط نہیں بتایا گیا غلط کو کیسے آوائیٹ کریں اس کے بھی سارے کے سارے سٹیپس دیئے ہوئے جوہ آج جوہے میں کتنے سارے پرابلمز ہیں گیمبلنگ کے وجہ سے کتنے سارے لائفز ڈسٹرب اور ڈسٹرائن ہو جاتی ہیں اسلام نے وہ ساری چیزوں کو ختم کیا عورتوں کو رائٹس نہیں دیئے جاتے تھے وہ رائٹس اسلام نے دیئے کیسے دیئے؟ ہم دیکھتا ہے عورتوں کو رائٹ ملا انہیں ایک ایک اپورچنٹی ملی جنت جانے کے تعلق سے تو یہ ساری چیز کیسے ہوئی؟ ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کو تو خود انہیرٹ کیا جاتا تھا وراست میں عورتیں جاتی تھیں لیکن اسلام نے عورتوں کو رائٹس دیا عورتوں کو حقوق دیئے اور رائٹ ٹو اون پرپرٹی دیا جنت کے تعلق سے جب آیت نازل ہوئی تو کہا کہ منذکرین اونسا قرآن کی ان تمام آیتوں میں آتا ہے چاہے مرد ہو یا عورت ہو سب کے پاس ایک بہترین موقع ہے کہ وہ جنت جا سکتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سارے کے سارے پرابلم سلیوری کے پرابلم کو اس کو کیسے نیچرلی ایلیمنیٹ کیا اسلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیوز بنانے سے روکا اور اسلام نے بتایا کہ غلام کو آزاد کرنا ایک بہت نیک کام ہے زیسا اب یہ بات ہوئی قانون کی اور اس طرح کے حکمات کی کیا جو دیگر کانٹنٹ ہے قرآن کا اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ آسمانی کتاب ہے افکارس اگر آپ دیکھیں کہ کوئی کتاب ہے جس میں دیا ہے 2 پلس 2 is equal to 5 کیا چانس ہے کہ وہ اوپر والے کی کتاب ہوگی بلکل نہیں قرآن کا جو بیسک میسج ہے وہ کیا ہے اور وہ بیسک میسج سب سے سٹرونگ بات ہے ایک انسان کے گوھر کرنے کے لیے کہ قرآن نے اس چیز کی طرف بلایا ہے کہ انسانوں کا سارے انسان ایک ہی مالک ہیں سب کے الگ الگ نہیں ہیں اور وہ مالک نے انسانوں کو رہنمائی سچا راستہ بتانے کے لیے بار در بار پیغمبر اور رسول بھیجے قرآن نے کسی انسان کی پوجہ عبادت کرنے اور ورشپ کرنے نہیں سکھایا کسی بھی چیز کی نہیں بلکہ اسلام نے یہ کہایا اور قرآن کا یہی میسج ہے کہ سارے انسان اپنے مالک سے کنیکٹ ہو جائے اپنے کریئیٹر سے کنیکٹ ہو جائیں وہی مقصد ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سارے کے ساری ٹیچنگز جو اسلام کا بیسک ہے وہ یہی ہے کہ انسان کنیکٹ ہو جائے اپنے کریئیٹر سے مثال کے طور پر قرآن کے اندر سورہ ملک کی آیت ہے سورہ 67 آیت نمبر 10 آتا ہے کہ جو لوگ جہنم کی آگ میں جائیں گے وہ لوگ وہاں کہیں گے اگر ہم سنتے اور سوچتے تو یہاں یہ جلتیوی آگ میں نہیں ہوتے تو پتا چلا کہ قرآن انکریج کر رہا ہے کہ لوگ سوچیں میں کئی بار بتاتا ہوں کہ قرآن میں کہ کیا تم عقل نہیں استعمال کروں گے تو اسلام نے عقل استعمال کرنا سکھایا عقل کی لیمٹ بھی بتائی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ساری چیزیں جو قرآن کا بیسک میسج ہے وہ بیسک میسج خود اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ کتنا پیار ہے انسان جو کرتا ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی مرنے کے بعد زندگی ہے وہ زندگی میں کوئی شارٹ کٹ اور کوئی سیٹنگ والا کام نہیں چلنے والا وہاں پہ پورا کے پورا ذرہ ذرہ کا حساب ہوگا جس نے ذرہ برابر بھی خیر کیا دیکھے گا جس نے ذرہ برابر بھی شر کیا دیکھے گا قیامت کا دن ہوگا اچھوں کو اچھا کا بدلہ ملے گا بروں کو برائی کی سزا ملے گی اوپر والا انسانوں کے لئے کیر کرتا ہے وہ رحمان ہے وہ رخیم ہے تو یہ سارا کے سارا جو بیسک میسج ہے اور اس کی جو پیورٹی ہے یہ میسج میں اگر ملاوٹ اور گربڑ ہوتی یہ خود ایک انڈیکیشن ہو جاتی کہ یہ کتاب کہاں سے اللہ کی کتاب ہے جب اللہ کے بارے میں صحیح تعرف نہ دے لیکن اللہ کون ہے وہ کیسے ساری مخلوق سے بے نیاز ہے اس کے ساتھ کوئی پارٹنر نہیں ہے اور اسے کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہے اور جب وہی اکیلہ چلانے والا ہے تو ورشپ اور عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے یہ جو پورا کے پورا میسج ہے اس کی پیورٹی خود ایک بہت بڑی دلیل ہے سوچنے والوں کے لئے کہ یہ اوپر والے کی ہی کتاب ہے اور کسی اور انسان کی بنائی ہوئی داستانیں یا سٹوری یا کاپیڈ چیز بلکل نہیں بلکہ اوپر والے نے انسانوں کو ایک ایسی وارننگ ایک ایسا میسج بھیجا جو اس کی طرف سے ایک موقع ہے انسانوں کے جو انسانوں میں گوھر کرنے والوں کے لئے سمجھنے والوں کے لئے بہت کچھ ہے جی آئی ٹھنک میرے سارے ناظرین نے اس بات کو گوھر سے سنا ہوگا اور سمجھا ہوگا جس طرح سے آپ نے عقلی سائنٹیفک اور اس کے احکامات کے ذریعے سے اس بات کو almost proof کر دیا کہ بلکل بھی کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے اس میں آپ کے لئے شک کی ناظرین بہت ہی اچھا آپ کے لئے یہ ایک موقع تھا قرآن آسمانی کتاب ہے اس بات کو ہر طریقے کی دلیل سے جاننے کا ناظرین فلحال اس اپیسوڈ میں وقت ختم ہو چلا ہے لیکن اگلے اپیسوڈ میں ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے دیکھنا نہ بھولے ہمارا اگلے اپیسوڈ فیس ٹو فیس سیدھی بات حکمت کے ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم رحمت اللہ سیدھی بات